اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حواتین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کسی بھی گونے میں ہو خیر و افیت سے ہو جب بھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں آج سکرین پر جو آپ کو وظیفہ نظر آ رہا ہے یہ عمل یہ وظیفہ دیا ہوا کرز واپس لینے کے لئے یا دیوئی کوئی بھی قیمتی چیز سونا دیا ہے کوئی گاڑی دے دی ہے امانت کے اطور پر رکھی ہے اور اس انسان نے قبضہ کر لیا ہے واپس نہیں دے رہا اس کے لئے یا آپ کے گھر پر دکان پر نجائز قبضہ ہو چکا ہے یا آپ کسی قرائے دار کو وہاں پر بٹھایا لیکن اب وہ گھر چھوڑنے کا دکان چھوڑنے کا سوچتا بھی نہیں بلکہ آپ کو تنگ کر رہا ہے نہ چھوڑنے کے لئے یا آپ پر کوئی ظلم کر رہا ہے آپ پر مزور ہیں اور کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے تو اس ظلم سے بچنے کے لئے یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا عمل بتانے سے پہلے اس عمل کی روحانی اجازت چاہیں اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ جو گھنٹی والا آئیک آئیک آئے گا اس کو پریس کر دیں اور کومنٹس میں انشاءاللہ لکھ دیں جو سبسکرائبر ہیں جو عمل کرنا چاہیں کومنٹ میں انشاءاللہ لکھ دیں کیونکہ جب چالیس مسلمان انشاءاللہ کسی کام کے لئے بول دیتے ہیں تو وہ کام اللہ کی رضا کے لئے سے ضرور پورا ہو جاتا ہے اور جب اللہ کن فرما دیتا ہے پھر سارے کام بن جاتے ہیں نیچے میرا ویڈس اپ نمبر لکھائے کوئی کام ہوتا ہے تو 03024508015 پہ رابطہ کر سکتے ہیں وائس میسج کر دیا کریں ڈیٹیل کے ساتھ کہ یہ کام ہے تو جو بھی میرے اکل میں اس کا حل ہوگا میں اب بتا دوں گا کرنے والی ذات اللہ کی ہے کوئی پیر فقیر کچھ نہیں کر سکتا بس امانداری سے اللہ کی رحمت پر یقین رکھ کر کریں تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوتا ہے کرنا یہ ہے کہ سپارہ نمبر تیس سورہ الانشکاق اس کی آیت نمبر یہ چار ہے آیت نمبر اور یہ آگے والی آیت نمبر پانچ ہے دوبارہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں یہ دو آیتیں ہیں اس کی آیت نمبر چار اور آیت نمبر پانچ اس کو آپ نے باوضو خالت میں زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے جس کو کرز دیا ہے واپس نہیں کر رہا یا کسی آپ کی دیوی امانت سونا کوئی گاڑی یا کوئی بھی قیمتی چیز ہے جو آپ نے امانتن اس کے پاس رکھوائی یا امانتن اسے دی یا اس نے ادھار مانگ کے لی اور اس پر قبضہ کر لی ہے اس کی نیت سے کر لیں انشاءاللہ تعالی خود بخود وہ آپ کی چیز خود بخود واپس کرے گا اگر کسی چیز پر قبضہ ہو چکا ہے گھر دکار یا کسی پلارٹ وغیرہ پھر تو اس کے لیے بھی کریں انشاءاللہ تعالی قبضہ چھوڑ جائے گا ظلم سے بچنے کے لیے بھی کریں انشاءاللہ تعالی ظالم خود بخود باز آ جائے گا اس کی زبان بند ہو جائے گی اللہ تعالی اس کو آپ سے دور کر دے گا بہت ہی مجرب بہت ہی فائدہ مند عمل ہے یہ فائدہ مند وظیفہ ہے اللہ کی رحمت پہ یقین رکھ کر قرآن پاک کی پبندی اور نماز کی پبندی کے ساتھ کریں ضرور فائدہ ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیجئے گا اور دعاوں میں جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ